اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے سب کے امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سی ہوں آج ہم چکن چاومن بنانے لگے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے بہت ٹیسٹ فل ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ایزی ہے کوئی اتنا اس میں مشکل یا راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ویجیٹیبلز لی ہیں سب کی ایک ہی طرح سے کٹنگ کیوئی ہے اور چکن لیا ہے اور لسن ادھرک چاپ کیا ہے اور نوڈلز ہیں یہ جی ہماری بیسک چیزیں ہیں اور باقی چیزیں مسالے جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہاں پہ اب میں نے ساوس پین میں تین گلاس پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے اور ون ٹیسپون اس میں نمک ڈالا ہے اور آئل ڈالا ہے ون ٹیبل سپون اور جب جو ہے بوائل پانی ہونے لگ پڑا تھا اور پھر اس میں میں نے نوڈلز ڈال دیا تھا نوڈلز سوفٹ ہو کے اپنا آپ نیچے چلے گئے یہاں پہ میں نے ایک سائیڈ پہ اب نوڈلز جب کوئل ہو رہے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ میں نے کڑاہی میں ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے جی چکن چکن کو ہم نے کر لینا ہے اچھے سے پرائے جب چکن پنک سے وائٹ کلر ہو جائے چکن کا تو ہم نے اس میں ایک تو اس کا پانی بھی خوشب ہو جائے گا پھر ہم نے اس میں کیا کرنا ہے جی لسن ادرخت چوب کیا ویں ڈال دینا چوب کیا وائٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے پرائے کر لینا ہے جب لسن ادرخت کی خوشب ہو آنے لگے تو ہم نے اس میں سوسیز ڈالنے شروع کر دینا ہے سوسیز میں ہم نے اس میں سرکر ڈالنا ہے وان ٹی سپون 賞وڑی سویا سوس ڈالنے ہے وان ٹی سپون اور soya سوس ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں چیلی سوس ڈالنا ہے چیلی ساوس جو ہے میں نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون ڈالیا ہے ٹھیک ہے چیلی ساوس ڈالنے کے بعد یہ سارے ساوسز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو کھر لینا اچھے سے فٹرائے جب یہ مکس ہو جائے اور فٹرائے ہو جائے سب کچھ پھر ہم نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال دیں یہ ویجیٹیبلز کی کٹنگ ہم نے پہلے سے کیوئی تھی بس اب ہم نے یہ دیکھیں تقریبا ہماری جو ہے ڈش 50% ریڈی ہو چکی بھی ہے یہ دیکھیں سارے سبزیاں ڈالنے کے بعد ویورز ہم نے اس کو کرنا اچھے سے فٹرائے یہاں پہ میں نے اب جو ہے نا مجھے بیک پارلر کی میں نے نوڈلز لیا تھے چکن چاومن کے لیے اور اس کے ساتھ مجھے یہ مسالہ مکس ملا تھا تو میں نے بس وہ مسالہ مکس کا پیکٹ کھولا ہے اور وہ ڈال دیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سبزیوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ان کو دو سے تین منٹ ہم نے فرائے کرنا ہے سبزیوں کا کچھا پن ختم کرنا ہے اور بلکل ان کو گلاہ نہیں لینا بٹھانا نہیں ہے کھڑی کھڑی رکھنی ہے سبزیاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے جب مسالہ مکس ہو گیا سبزیوں میں تو یہاں دوسری سائیڈ پہ ہمارے نوڈلز بھی تقریباً ریڈی ہوئی چکے ہوں گے آئیں ہم نوڈلز بھی دیکھ لیتے ہیں نوڈلز یہ دیکھیں ہمارے ریڈی ہو گئے تھے جب ان میں ایک ان ہی رہ گئی تھی تو میں نے ان کو چھان لیا کہہ لیں کہ جب 98% یہ گل گئے نوڈلز تو میں نے ان کو چھان لیا چھاننے کے بعد میں نے ان کا تھنڈا پانی نہیں ڈال لیا میں نے گرم گرم نوڈلز اس میں ساتھ ہی شامل کر دینا ہے سبزیوں میں یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں اپنے نوڈلز ڈالوں گی کڑاہی میں اور ان کو کروں گے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہی ہے کہ اس کی مکسنگ اچھے سے ہوگی تو ہی ہماری ڈیش میں ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس میں نے اس طرح سے کیا ہے یہ دیکھیں میورز ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ درمیان سے بھی تھوڑے سے رہتے ہیں تو ہم نے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں اب ہمارے نوڈلز اچھے سے مکس ہو چکے میں ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے سرڈ اس کی سرونگ بھی بہت اچھے سے کی جا سکتی ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں میورز سرڈ کر دیا ہے دیکھیں میورز کتنے مزے کے جتنے دیکھنے میں مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے تھے اور تھوڑا سپائسی تھے میورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا ہے اور لائکس اور کامنٹ کرنا ہے تھینکس پور ووچنگ میل کلاسک اللہ حافظ